میں فرس ٹائم آج خان صاحب سے ملکے ہوں خان صاحب بلکل فریش ڈیٹرمنٹ اور فوکس اور بلکل موٹیویٹڈ کہ پاکستان میں رول آف لا کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے کہ وکلا کا جو کردار ہے رول آف لا کے لیے وہ سب سے افیکٹیولی وکلا ہی ادا کر سکتے ہیں کونسٹیٹوشن پر عمل درامت کے لیے اور رول آف لا پر عمل درامت کے لیے وہ جا رہے ہیں تو ان کے جانے سے پی ٹی آئی کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے نظریہ کی بیس پہ تو نظریہ کبھی نہیں مرتا اگر وہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں نظریہ ادھر اب بھی قائم ہے ووٹ بینک میں خان صاحب نے اسپیشلی اس بات پر زور دیا کہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بڑھائی ہے کم نہیں ہوا تو اس بات سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں تو پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پارٹی اسی طرح بلکہ مضبوط ہو کر آئے گی ان کا ووٹ بینک مزید بڑھ گیا ہے ان کا زور اسی بات پہ تھا کہ جو مبالک بھی رول آف لاہ کے اوپر چلتے ہیں انہوں نے ہی ترقی کیا ہے وہاں بھی انصاف ہے اور وہاں بھی جمہوریت ہے اور وہی مبالک آ کے ترقی کر کے گئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین محمد اس وقت ہم موجود ہیں زمان پارک اور وکلہ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ خان صاحب سے ہو رہی ہیں آج بھی وکلہ کی ایک ٹیم گئی ہوئی تھی ان کی ملاقات ہوئی امار صاحب موجود ہوں گے ایڈوکیٹ عمر فاروق صاحب جن کی آج ایمان خان سے ملاقات ہوئی ہے ایمان خان صاحب کیسے نظر آئے ان کو کیا ابھی بھی ایمان خان صاحب کا جو حوصلہ تھا وہ بلند تھا یعنی یہ ساری باتیں جانے کچھ کرتے ہیں اچھا مریب دائیں کہ آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے تو کیا کہتے ہیں خان صاحب اسلام علیکم میں فرسٹ ایم آج خان صاحب سے ملکے آئے ہوں یہ زندگی کی لائف میں میری فرسٹ ایم وان تو وان خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ہماری وکلہ کی ایک ٹیم تھی ہم کٹھے ہوکے گئے ہیں ملکے رہے ہیں خان صاحب سے خان صاحب بلکل فریش ڈیٹرمنٹ اور فوکس اور بلکل موٹیویٹیڈ کیونکہ میں نے ان کو فرسٹ ایم دیکھا ہے تو وہ ماشاءاللہ اتنی اے سیونٹی کے لگتے نہیں ہیں وہ اتنے ینگ اور کونفیڈنٹ اور اتنے موٹیویٹیڈ ہم ینگ لوگ دیکھے ان کو اتنا انسپائر ہوں ہیں اور اتنے موٹیویٹ ہوئے ہیں تو ان کے بوڈی لینگوی سے بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ وہ گھبرائے ہوں ہیں ذرا بھی وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹے ہیں وہ بلکل فوکس ہیں اور بلکل موٹیویٹ ہیں وکلا کے لیے انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے کہ وکلا کا جو کردار ہے رول آف لا کے لیے وہ سب سے افیکٹیولی وکلا ہی ادا کر سکتے ہیں کونسٹیٹویشن پر عمل درامت کے لیے اور رول آف لا پر عمل درامت کے لیے صرف وکلا ہی ہیں جو اس مومنٹ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں انہوں نے ہمیں زور دیا ہے کہ آپ لوگ سیول سوسائٹی سے بہتر طور پر اس مومنٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں اس وقت ملک میں ضرورت ہے کہ آپ رول آف لا کے اوپر کام کریں کونسٹیٹویشن کے اوپر عمل درامت ہو تو اس کے اوپر انہوں نے ہمیں زور دیا ہے کہ آپ وکلا اس کو بہتر انداز سے لے کے چل سکتے ہیں اور ہم نے بلکل ان کو اس کی یقین دہانی کر رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے جو لوگ یہ بات کہا رہے تھے کہ خان صاحب مکمل طور پر گھبرا چکے ہیں ان کی جو حسنیں وہ ٹوٹ چکے ہیں ایسی بھی بات نظر آئیے آپ کو بلکل بینی خان صاحب بلکل ویسے نظر ہے جیسا ان کا پہلے دن سے جو سٹانس ہے جو ان کا ایک ویجن ہے بلکل سیم وہ ہی ان کا نظریہ تھا آج بھی اور بلکل اسی طرح وہ موٹیویٹڈ تھے بلکل بھی ایک پرسر بھی ان کی بوڈی لینگوی سے ایسا نہیں لگا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں ہار گئے ہیں یا بلکل بھی آسا نہیں لگا بلکل فوکس ہیں اور موٹیویٹڈ ہوں ہمیں الٹا ہمیں موٹیویٹڈ کیا کہ آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں ہم نے ان کو کہا ہان صاحب آپ نے گبرانہ نہیں تو انہوں نے مزاق میں آگے سے کہا کہ یار میں کہیں سے آپ کو اس وقت لگ رہا ہوں گبرانہ ہوا تو اس بات پر سب لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ بلکل ہان صاحب گبرانہ ہوا نہیں ہیں ان سے اپنا وہ بھی لیا امیران خان صاحب نے سکنیتر بھی کیا آٹو کرا بھی لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے دو جگہ پر لیا میں نے ادھر بھی لیا اچھا آپ نے دو آٹو کرا میں بڑا خوش ہوں آج فرسٹ ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملا ہوں کیونکہ ہم ان کے فالور بھی ہیں پی ٹی آئی کے شروع دن سے امران خان سے پیار کرتے ہیں تو میرے لیے آج بڑی خوشی کا دین ہے کہ ہان صاحب مجھے ملے اور مجھے سائن کیا جس طرح امران خان صاحب کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی نہیں نہیں بالکل ایسا بھی نہیں ہے ہان صاحب سے اس ایشو پر بھی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا وہ لوگ ظاہر ہے اس وقت انڈر پریشر ہیں تو وہ جا رہے ہیں تو ان کے جانے سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے نظریہ کی بیز پر تو نظریہ کبھی نہیں مرتا اگر وہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں نظریہ ادھر اب بھی قائم ہے ووٹ بینک میں خان صاحب نے اسپیشلی اس بات پر زور دیا کہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بڑا ہی ہے کم نہیں ہوا تو اس بات سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں تو پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پارٹی اسی طرح بلکہ مضبوط ہو کر آئے گی ان کا ووٹ بینک مزید بڑھ گیا ہے بلکل عوام میں سیمپتی ملی ہے اس چیز کو پہلے آر ایڈی ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے اور اس گورنمنٹ کی اس حرکت کی وجہ سے جو وہ پریشرائز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور اس وجہ سے سیمپتی زیادہ ملی ہے ان کا ووٹ بینک مزید اضافہ ہو گیا ہے اگر جو گورنمنٹ الیکشن کروائیں فیر الیکشن کروا دے تو پی ٹی آئی انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی اچھا ملے بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کھان صاحب سے بات ہوئی ہے کھان صاحب نے کچھ الیکشن کے حوالے سے بات کی الیکشن کے حاصل ایسی بات ہوئی نہیں ویسے کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے تو جب کبھی بھی ہوں گے وہ ڈیٹرمنٹ ہے وہ کہہ رہے میں نئے ٹیم لاؤں گا نئے لوگ کھڑے کروں گا اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے کلین سویپ کریں گے ان کا زور اس ہی بات پہ تھا کہ جو مبالک بھی رول آف لاغ کے اوپر چلتے ہیں انہوں نے ہی ترقی کیا وہاں پہ انصاف ہے اور وہاں پہ جمہوریت ہے اور وہ ہی مبالک آ کے ترقی کر کے گئے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ امنان خان صاحب کم بیک کر پائیں گے اور اس پارٹی کو جو کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تو ہو چکی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی واپسی ہے جی جی انشاءاللہ بلکل ہم پور امیدہ پی ٹی اے کے اس پوٹر جو ہم ہیں بلکل پور امیدہ ہے کہ ہان صاحب پوری قوت کے ساتھ واپس آئیں گے اور پہلے جیسے ان کو کم سیٹے ملی اس دفعہ ان کو دو تائی اکسریہ جو مطلوب ہے وہ اس کو بھی کراس کر جائیں گے انشاءاللہ ناظرین آپ نے کو فکو سنی ہے عمر فروغ صاحب کی جن کی آر امار خان سے ملاقات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ سوال کیا کہ ہان صاحب آپ گھبرائے تو نہیں ہیں تو خان صاحب نے کہا ہم میں کہ خان صاحب کو جذبہ ہے وہ بلکل جماعت تھا اور بڑا حوصلہ تھا ان کے اندر پراظرین ان کے کہنا ہے کہ خان صاحب کی جو جماعت ان کا بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اور خان صاحب لازمی واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں بولی اس اللہ حافظ انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑ کھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کھدوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے